کیوں اس صرف ایک سہارا لینا تھا ایک اکسیجن لینی تھی اس نے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے پھر بھی رب کی ذات کے اوپر ایک یعنی کہ شکر آپ کہہ لیں کہ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا پھر بھی میرا اللہ میرا مولا چانس دیتا ہے بندے اب کر کے دکھاؤ کئی سری چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے نوٹ کریں لائف کی ان دنوں کے اندر جا کر ان چیزوں کو چیک کریں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے اپنے کمیٹمنٹس جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیے میں کہ آپ پروردگار بس اس کو اس طرح کر دے اور اس کو اس طرح کر دے پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کر کے دکھاؤں پھر میں تیرا یہ بھی کام کر کے دکھاؤں درقیقہ تو وہ اپنی کام کر رہا ہے اللہ کو تو محس وہ ایک آسرہ یا سارہ بنا کر یا ایک سٹیپ بنا کر بینگا مسلم بینگا ہیومن وہ اس وے سے گزرنا چاہتا ہے درقیقہ تو وہ جو بھی کمیٹمنٹ کر رہا ہے جو بھی اچھا پھر مزے کی بات یہ بھی ذرا سنیں اس چھوٹے سرکمسٹانسز کے اندر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو واسطے کس کس کے دے دیتے ہیں اللہ اکبر اس پہ ذرا گور کیجئے گا یعنی کہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو فائنی ہے جو آرزی ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اللہ کو دے دیا جاتا ہے امام حسن حسین کا واسطہ دے دیا جاتا ہے فاطمہ تو زہرہ کا واسطہ دے دیا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واسطہ دے دیا جاتا ہے یہ کیا ہے ہم لوگ کیا ہیں ہمارے پاس کیا ہم ان کو فالو کرتے ہیں کیا ہم ان کے بہت زیادہ عقیدت بننا ہیں کیا ہم عاشق ہیں ان کے کہ ہم ان کا مان کر کے ان کا ریفرنس دے کر اپنے کاموں کو نکالتے ہیں یہ ہوتی ہے لو منٹالیٹی اور یہاں تو نا کہ جی کوئی بہت بڑا تقاضہ ہے کوئی بہت بڑی نیڈ ہے جس میں واسطہ بھی دیا جائے یا ایک حوالہ بھی دیا جائے تو وہ کچھ اور ہی بات ہوتی ہے کہ بلکل جی دنیاوی تمام چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں سوٹس ختم ہو گئی پیسہ ختم ہو گیا تعلقات ختم ہو گئی اس کے بعد صرف رب کی ذات ہی رہتی ہے اب رب کی ذات کے اندر بھی ہم واسطہ دیتے ہیں اے پروردگار فلان کے صدقے فلان کے واسطے سے فلان کے صدقے سے فلان کی قربانی سے یہ ہمارا کام کر دی اس پریشانی سے ہمیں نکال دی اس دکھ سے ہمیں نکال دی خدا شاید ہے رب کی ذات نکال دیتی ہے لیکن جو ہم نے کمیٹمنٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اب کر کے دکھاؤ وہ کب ہوگا اس کی امپلیمیشن کب ہوگی وہ وقت کب آئے گا جب اب کر کے دکھاؤ یہ ہمارا شروع ہوگا آج ہوگا کل ہوگا پرسوں ہوگا پتہ نہیں کب ہوگا یہ سوچنا ہے یہی ایک سوچ ہے یہی ایک کونسپٹ ہے یہ رب کی ذات آج مجھے سمجھ دیتے یہ رب کی ذات آج مجھے فہم دیتے یہ رب کی ذات آج مجھے عطا کرتے خدا شاید ہے انسانیت کی صلاح انسانیت کی خدمت اس کے اندر چھوپی ہوئی ہے اور جب تک ہم اس کونسپٹ کو پراپرلی نہیں سمجھ پائیں گے پراپرلی ہینڈل نہیں کر پائیں گے ہمیں علم نہیں ہوگا ان چیزوں کا ہم دور رہیں گے ہم الجن میں رہیں گے ہم پریشانیوں کے اندر ان ہوتے جائیں گے اور ان ہوتے 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 ایک ایسا وے بن جائے گا جہاں سوائے اندھیرے کے سوائے گھٹن سانس کی سوائے ہاتھ پاؤں مارنے کے جو اس وقت فنکشن نہیں کریں گے کچھ ہاتھ پاؤں مارتے وقت کچھ چیزیں انسان گین کر لیتا ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو ہا وہ ہوا کے اندر ہیں یا ہا وہ لیٹے ہوئے ہیں کوئی نہ کچھ چیزیں گین کر لیتا ہے لیکن انسان جب ٹریک سے ہٹ کر نیگٹیو گراؤنڈ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس وقت نہ اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں پراپر طریقے سے نہ اس کے پاؤں پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں وہ جسٹ لائک پیرالائز جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح بنتا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ تمام چیزیں جو ویٹ کر رہے ہیں رب اب کر کے دکھاؤ وہ ہم نہیں کر چکے ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کر سکے نیت کرتے ہیں ہم لوگ میں بھی دن میں کچھ چالیس ہزار نیتیں کرتا ہوں اس نیتوں کے اندر بھی مزے کی بات ہے وہ سب سے پہلے اپنی نیت ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی تفیق دینا یا اتنی تفیق دینا تو پھر میں اللہ یہ یہ کروں گا وہ رب ان دونوں تفیقوں سے زیادہ تفیق دے دیتا ہے یہ لئے بھی اب کر کے دکھا پھر بھی بندہ وہ جب کر کے تو پھر اپنے اس کے جو اخراجات ہیں اپنی جو اس کی ضروریات ہیں وہ آٹومیٹک اس میں ٹربو لگ جاتا ہے کیا لگ جاتا ہے جی ٹربو وہ کہتا ہے یار یہ بھی رہ گیا یہ بھی رہ گیا اچھا بھی یہ بھی کر لے یہ بھی کر لے یہ بھی کر لے جبکہ وہ کس کے عوصہ ہائی یہ چیز یہ ذرہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ جب آپ فسے ہوئے تھے جب آپ ٹینشن میں تھے جب آپ دکھ میں تھے جب آپ تکلیف میں تھے اس وقت جو دعا جس کو کہتے ہیں آپ یا التجار اس کو کہتے ہیں اس میں آپ کی نیت جو کہ خیالی تھی عملن نہیں تھی اس نیت کو دیکھتے ہوئے رب نے کہا جبکہ رب کو پتہ تھا کہ یہ کھیل رہا ہے میرا بند ہے رکھیں گے بات کو جاری کالر ہے السلام علیکم جناب مجھے یہ معلوم کرنا ہے آپ سے ابھی آپ نے کہا نا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم یہ کر لیں گے ہاں جی ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم اس طرح کر لیں گے آپ نے کہا نا تو آپ یہ بتائیے جو لوگ اس طرح کرنے ہیں تو کیا آئے یہ صحیح ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ کام ہو گیا تو بھول گئے ہاں لیکن آئے یہ صحیح کرتے ہیں لوگ نہیں ہاں اس میں دو تین چیزیں بتاؤں بات یہ ہے کہ یہ اس میں نا ایک الگ ڈیفرنسی ڈیبیٹ ہے اس کو منت آپ کہہ لیں یا ایک لوگوں کو تو ویسی کرنا چاہیے نا یہ چیز ہے احکام ہیں وہ تو ویسی پورے کرنا چاہیے بغیر کسی کمیٹمنٹ کے بغیر کسی لالش کے جو رب کے احکام ہیں ان کو جب آپ ماننا شروع کر دیتے ہیں تو یہ مصبت چیز ہے بجائے یہ کہ آپ رب کے ساتھ بیٹھ کے ٹریڈنگ کریں کہ پہلے اتنا دو یا شرائط کے تحت آپ کریں یہ من ہے جی اللہ کو جو حکم ہے وہ تو ویسی ماننا چاہیے یہی اصل بات یہی تو آپ یہ بتائیں نا یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ہمارا یہ کام ہو جائے ہم کھانا کھلا دیں گے ہجھے چلے جائیں گے ہجھ کر لیں گے تو آئے یہ صحیح کرتے ہیں میں آپ سے یہ نہیں یہ جو اینا ایسا معاملہ نہیں ہے یہ درستگی کی طرف نہیں ہے مصبت چیز نہیں ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسان کو اپنے چند سانسوں کا بھی نہیں پتا کہ وہ یہ کر بھی پائے گا کہ نہیں کر پائے گا تو کس مان پر یا کس بحاف پر وہ یہ بات کرتے ہیں لوگ اس لئے اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ نیک عمل کریں گے تو جنت ملے گی لوگ اس لئے کرتے ہیں ایسا نہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں بات یہ ہے کہ رب نے جناس جنت کا کہ نیک عمل سے جنت ملے گی لوگ بھی اس لئے کرتے ہی اس طرح کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم ایسا کر لیں گے دیکھیں اس میں اپنی ایک نظریہ کی بات ہے ہم نے جو سمجھا جو سیکھا بزرگوں کے پاس اس میں یہ ہے کہ یہ وقت سے گئی وقت سے پہلے اس طرح کی چیز کرنا کمیٹمنٹ کر کے شرائط کے تحت رب سے مانگنا یہ مصبت چیز نہیں ہے اللہ نے بھی یہی فرمایا نا آپ نیک عمل کریں گے تو آپ کو جنت ہے آپ برے عمل کریں گے تو جہنم ہے دوزہ خینم تو لوگ بھی اس لیے اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے یہ کام ہو جائے اللہ تو ہم ایسا کر لیں گے دیکھیں رب جو ہے وہ خالق ہے بندہ مخلوق ہے رب طاقت بھی رکھتا ہے رب نے اگر بولا ہے کہ یہ چیز ملے گی تو وہ دینے والا ہے بندے کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ دے گا یا وہ اس کی کیا شورٹی ہے ان کو ویسے ہی کرنا چاہیے یہ ضروری ہے کہ آیا یہ کیا لوگ صحیح کرتے ہیں کہ ہماری یہ کام ہو جائے تو پھر ہم ایسا کریں آپ زوم آئینی بات کریں یا تو آپ ون سائیڈ کروس کوئسٹن کی طرف آ جائیں کہ میں کروس کوئسٹن کرنا چاہ رہی ہوں پھر میں کروس آپ کو آنسر دوں یا آپ جو جانا چاہ رہی ہوں کہ آیا لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں اور اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا یہ یہ غلط کرتے ہیں یہ اس کا جواب ہے اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم دیکھیں پہلی بات یہ ہے یہ جو ہوتی ہے زوم آئینی بات یہ درست نہیں ہوتی ہے بات وہ جو یہ کھل کر کریں کہ یہ سوال آپ نے کیا ہے یہ آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے اندر یہ کوئسٹن میرا ہے یہ کروس کوئسٹن ہے یا برا کوئسٹن ہے یا اچھا کوئسٹن ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس لائف پروگرام کے اندر کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا نظریہ یا اپنا موقف آپ لوگوں کے اوپر مسلط کریں آپ آرگومنٹ کریں آپ ہمارے ساتھ کئی اختلاف رکھتے ہیں آپ بولیں کہ یہ بات آپ کی غلط ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو بھی بات ہے آپ کھل کر کریں اگر رب کا حکم ہوا صلیت ہوئی آپ کو مطمئن کرنے کی تو کر پائیں گے نہیں تو معذرت کا تو دروازہ کھلے ہی ہوئے اچھا ہم بات کر رہے تھے کیا جی کہ اب کر کے دکھاؤ تو جب یہ تمام چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں ہمیں ایک پلیٹ میں رکھیں گے بات کو جاری یہ اور کالر ہے السلام علیکم جناب جناب آپ نے یہ جواب دیا کہ یہ جو آپ خدا سے کچھ مانگنے کے لیے تجارت کی بات خدا کہتا ہے کہ گربت میں مجھ سے تجارت کرے بالکل ٹھیک ہے جی تو اگر آپ ایک شخص جو ہے قربان کر رہا ہے کوئی چیز اب مطلب اپنی کوئی خاص یہ دے رہا ہے ہاں جی وہ جائز نہیں ہے کیا نہیں وہ جائز ہے سر آپ نے نہ کہہ دیا کہ یہ نہیں غلط ہے نہیں یہ پرسیپشن اب میری بات پوری توجہ سے سنیے گا اور لائن آپ نہ چھوڑیے گا بات یہ ہے میڈم نے بہن نے خاتون نے یہ بولا تھا کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے رب کی راہ میں دے دینا اور اس میں کوئی نیڈ نہیں آپ رکھتے ٹھیک ہے یہ بے روس ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ منت مانگنے کی بات کرنا منت مانگنا آپ جائے لیں غلط ہے سر منت کو تو ڈسکس کیا ہی نہیں ابھی سر ہم نے منت کو نہیں ڈسکس کیا آپ نے انہوں نے یہ سوال کیا مطلبان ہے کہ بھئی آپ کو چیز کیا کہ میں قربان کروں گا اور میری یہ کام ہو جائے یہ غلط ہے ایک یہ ہے کہ آپ قربان کر دیں یعنی جو آپ قربان ہے قربان ہے قربان ہے کہ آپ میری چیز ہے جس طرح میں ایک قریب کا پیسہ دے رہا ہوں ہاں جی میں دس ہزار کے ضریبوں کو بات دوں گا یہ ایک طرح کی منت ہی ہوگی نا یہ تو پھر دوسرا معاملہ ہے معذرت کے ساتھ یہ پھر ایک شرع مسئلہ بنتا ہے ہوئی ہے یہ ایک شرع مسئلہ ہے جس میں اس کی پوری ایک ہے اور اس میں جو مہدسین ہے جنہوں نے روایت کے اندر لکھا ہوئے یہ دیکھیں یہ سب اس کے اندر آتی ہے پروپر حوالہ دینے کے صحیح بخاری کا حوالہ مسلم بخاری کا حوالہ تمام ریفرنس کے یہ بات کرنی چاہیے یہ والی جواب بات کر رہے ہیں کہ منت ایزا پوزیٹیو اور نیگیٹیو یہی بات ہے نا صاحب ہاں جی جی منت کا جو کونسیپٹ ہے ہمارے اس میں اس کا ریفرنس جب ہوگا میں پھر بات کروں گا مطلب یہ مطلب یہ آپ انہا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ غلط نہیں نہیں کہتا نہیں نہیں میں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا لیکن اس چیز کو میں ڈینائی کر رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ ایک چیز آلریڈی انسان کسی غلط کاموں میں کسی پریشانی میں پھسا ہوا ہے اور وہ اپنی پریشانی اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بڑی بڑی ہستیوں کے واسطے دے کر اور پھر آگے نیکس سٹیپ میں لالچ جس کو کہتے ہیں کہ بس یہ جیسی میں اس پریشانی سے نکلا تو اے اللہ میں نے یہ بھی کر دینا ہے یہ بھی کر دینا ہے یہ بھی کر دینا ہے یہ چیز منہ ہے نہیں نہیں میں آپ کی بات دیکھیں جب آدمی کوئی چیز پریشانی میں ہوتا ہے لیکن میں اگل پریشان ہوں گا میرا کوئی بچہ بیمار ہے تو میں دوکٹر کے پاس جاؤں گا ہاں جی ہاں جی اور جب دوکٹر کے پاس جاؤں گا تو اس کے میں اگر میں پیسے نہیں ہوں گا تو میرے پیر گرامہ کو خدا کے راستے مجھے آپ کر دیں میری بات دکھا کر دیں جب انسان کے اختیار میں ایک چیز نہیں ہے اور وہ جانتا ہے کہ رب العزت جو ہے وہ اختیار ہے مختار ہے اور وہ ہر کچھ کر سکتا ہے اور جب وہ جائے گا تو وہ بڑی ہسٹی کو ہی واسطہ دے گا نا اسے بڑی ہسٹی کا بڑے بڑے اہم بیعہ بھی وہ بھی کسی کا واسطہ دے گی آگے مانگا کر جی ملکل ٹھیک دیکھیں وہ ریفرنس ایک الگ چیز ہے کہ اے پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تفیل سے ہماری جائز حاجات کو پورا فرما ٹھیک ہے جی یہ پوزیٹیو ایک دعا ہے اب کہ اے پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں یہ بھی کر دوں گا یہ بھی کر دوں گا یہ صحیح نہیں ہے جناب باقی رہی پریشانی یہ بھی کر دوں گا کیا مدلہ کے مدلہ یہ جس قربہ کر دوں گا کہ بھئی میں اگر یہ کام ہو گیا اس کے صدقے میں تو میں ایک بکرہ در در دوں گا تو یہ گناہ ہے جی نہیں اسے چھٹکارہ پانے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب صدقہ اس نیت سے تو نہیں کیا جاتا ہے کہ جناب پہلے کچھ آئے گا تو پھر صدقہ ہوگا میری آباد سمجھ گیا نا سر تو یہ کافی سارے فیزیز ایسی ہیں لائف کے جس کو ہمیں پروپرلی سمجھنا ہے جب ہم سمجھیں گے پھر ہم آگے چلیں گے نہیں نہیں یہ تو دیکھیں نا آپ جب وسیلہ دے رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں کہ یا خدا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بچے کو شفاہ آتا فرما تو میں تیرے نظر آنے میں یہ بخراہ کو زبر کروں گا تو یہ غلط ہے کیا ہے یہاں دیکھیں پھر مجھے ریفرنس لانا پڑے گا ایسے نہیں بولوں گا کیونکہ لائیو ہے یہ پروگرام ریفرنس لانا کے اسی لئے میں کہنا ہوں